الیکشن چل رہا ہے اور دونوں ہی مکھے پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس ستہ میں آنے کے لیے بے قرار ہیں جہاں بی جے پی کسی بھی قیمت پر ستہ میں واپسی کرنا چاہتی ہے یہ ان کے بڑے بڑے منتریوں کے بیانوں سے دکھ بھی رہا ہے جس طرح سے پولرائیزیشن کی کوشش ہو رہی ہے وہیں کانگریس بھی کسی بھی طرح ستہ میں آنا چاہتی ہے کیونکہ کانگریس کو بھی پانچ سال ستہ سے باہر ہو چکے ہیں اب ایسے میں دونوں بارٹیاں ایک دوسرے پر صرف اور صرف بھاشنوں سے حملہ نہیں کر رہے وہ ایک دوسرے کا مزاق بنا کر بھی حملہ کر رہے ہیں کیونکہ آج کے یوت کو مزاق بنا کر جو حملہ ہوتا ہے وہ کافی بھاتا ہے اس میرے تیرانی جو کہ دو جار چودے میں جب انہوں نے چناؤ لڑا تھا جو انہوں نے حلف نامہ دیا تھا اس میں وہ گریجوئیٹ تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اوپن سے یا پھر کورسپونڈین سے کہہ لیجے کہ دلی اونیورسٹی سے انہوں نے گریجوئیٹ کی ہوئی ہے لیکن اب جو دو جار انیس میں انہوں نے حلف نامہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہنا ہے کہ وہ تو باروی پاس ہی ہیں جس کے بعد پورے انڈیا میں بوال سمجھ گیا ہے جاہر سی بار ہے جب اس میرے تیرانی کو موڈی کیبینیٹ میں جگہ ملی تھی اور وہ بھی شکشہ منتری کے روپ میں ان کی کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ ایک باروی پاس کو شکشہ منتری کیسے بنایا جا سکتا ہے جس کے بعد موڈی سرکار کو کچھ دنوں بعد اس میرے تیرانی کا منتری پت چینج کرنا پڑا تھا اور ان کو دوسرا منتری پت سوپا گیا تھا اور اب جب اس میرے تیرانی نے سویکار کر لیا ہے کہ وہ سچمچھی باروی پاس ہے تو کونگریس تو اس پر چھٹکی لے گی اور کونگریس نے کہہ دیا ہے کہ کیونکہ منتری بھی کبھی گریجویٹ تھی یعنی کہ اس میرے تیرانی کا جو سیریل آتا تھا کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی اس کا ہی انہوں نے لے دیا ہے کہ کیونکہ منتری بھی کبھی بہو تھی کیونکہ منتری بھی کبھی گریجویٹ تھی اس کے علاوہ اس میرے تیرانی بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ امیٹی میں راہول کاندی کو ہرا دیں گی یہاں تک کہ اسمرتی ایرانی اور بی جے پی آئیٹی سیلس کے دوارہ یہ فیلایا جا رہا ہے سارے میں کہ راول گاندی اس بیسی ایرانی سے ڈر گئے ہیں اور اسی لیے وہ دو سیٹوں سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور ان کا یہ واربین پر اُلٹا حسابیت ہو رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں نریندر مہدی جی کس سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ دو سیٹوں سے چناؤ لڑے تھے خیر سب کو پتا ہے کہ دو سیٹوں سے چناؤ لڑنا اگر کوئی پارٹی کا بڑا نیتہ لڑتا ہے تو یہ ایک اسٹریٹیجی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر تو یسی جیت جائیں گے ساتھی ساتھ دیش کے کسی دوسرے حصے میں جیسے کی کونگریس ساؤت پر زیادہ دھیان دے رہی ہے ساؤت میں اگر راہل گاندی لڑیں گے تو ساؤت کے ووٹا روگ پر اس کا پرباہ ہو پڑے گا آس پاس کی سیٹوں پر بھی پرباہ ہو پڑے گا اور یہی کارانے کی کونگریس ساؤت میں اپنی اسٹیتی مجبوط کرنا چاہتی ہے کیونکہ اتر پردیش سے کونگریس کو کچھ خاص ہاتھ لگ نہیں رہا ہے اتر پردیش میں سیٹوں کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ماہ کٹ بندن کی اسٹیتی مجبوط نجر آ رہی ہے اور بی جے پی کو سبھی سروے کے انوصار لگ 30 سے 40 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف کونگریس سیٹے 2014 میں تھی اور ایسا نمانہ کی 2019 میں بھی دو ہی رہیں گی لیکن وہاں کٹ بندن بڑا گین کر رہا ہے لیکن راجستان مدھیا پردیش اور گجرات میں جرور کونگریس بی جے پی کو بھاری بھر کم نقصان پہنچا رہی ہے اور جہاں بی جے پی وزز کونگریس میں بھاری سیدھی فائٹ ہے وہاں پر بھی کونگریس فائٹ بیک کر رہی ہے ایسا سبھی سروے نے بتایا تھا چناؤ کے پہلے اب ایکزیٹ پول اور ریزلٹ کیا کہیں گے یہ ہم کو 23 مہیں میں پتا چل جائے گا لیکن اسمرت ایرانی کو ایسی کیا جرورت پڑی تھی کہ انہوں کو 2014 میں جھوٹ بولنا پڑا تھا کہ وہ گریجوئٹ ہے جس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی ہی جھوٹی ہے اور اس کی پارٹی کی آدار ہی جھوٹ پر رکھا گیا اور وہ جھوٹ ہے کہ ہم رام مندیر بنائیں گے یہاں تک کہ جو لوگ رام مندیر چاہتے ہیں اب تو ان کا بھی بی جے پی پر سے وشواس اٹھ گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم بی جے پی کو دوسرے مدے پر تو ووٹتے سکتے ہیں لیکن یہ رام مندیر بنائیں گے اس بھروسے پر تو کبھی بھی نہیں خیر جو بھی ہو چناؤ چل رہا ہے مودی جی بھی پوری کوشش کر رہی ہیں دھرووی کرن کرنے کی یوگی جی بھی کر رہی ہیں اکیلیش جی بھی کر رہی ہیں اپنے پکش میں مطدان کرانے کی اور ہر ایک نیتہ اپنے اپنے طریقے سے لگا پڑا ہے اور اسمرتی رانیس بھی سب سے بڑا خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ امیٹی میں راہول گاندی کو ہرا دیں گی تو چلیے دوستوں میں راہول چوتری فلال اس ویڈیو کے لئے آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ووڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جی شرینا